آج آپوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے صورت میں اور الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا کے سارے دوستوں کے ساتھ ایک اور موقع ملا ہمیں آئے ہیں میں شروعات اس بات سے کروں گا کہ کمیٹی کے اندر یقینی طور پر مجھے پیش آہ کش ہوئی تھی کہ باقی کمیٹی کے ساتھ میں بھی شریک ہوں ان دنوں میں آہ میں عموماً میری اپنی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بلوچستان کو اپنا فوکس زیادہ بنائیں اور میری لئے یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ جتنا بھی وقت ہے اپنے کابینہ کے ممبران سب کے ساتھ ہم اس صوبے میں لگائیں اور ادھر چیزوں کی طرف پیش رفتی کی طرف آگے لے جائیں تو یقینی طور پر میں نے ان سے معذرت کی تھی لیکن اس حوالے سے معذرت نہیں کی تھی کہ کوئی ایسا منصوبہ ہے جس کو بلوچستان سے افیکٹ ہوگا سادق سنجرانی صاحب تھے ہمارے یہاں پالیمانی جو ہمارے لیڈر ہیں نیشنل اسیملی میں نواب زادہ خالد مقسی صاحب ادھر ہیں بلوچستان عوامی پارڈی یہ ایک بہت بڑی تعداد سینٹ میں اور کسی نہ کسی حد تک نیشنل اسیملی میں ہے جو ہماری نمائندگی ہر لحاظ سے کرتی رہتی ہے بڑ میں اپنا فیلڈ ہمیشہ سے میں نے رکھا ہے اور آپ نے شاید ان چودہ پندرہ مہینوں میں دیکھا بھی ہوگا کہ ہمیں اپنے سوپے پہ خود زیادہ فوکس رکھنا ہے جہاں تک بلوچستان کے فیصلوں کی بات ہے تو اس بات کو آپ پہلے بھی ہم نے ذہنشی کرانی کی بڑی کوشش کی اور آپ اتمنان اس بات پر رکھیں کہ ابھی بھی انشاءاللہ بلوچستان کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ بلوچستان کے اندر ہی ہوں گے بلوچستان کے مفاد میں ہوں گے اور بلوچستان کے لیے ہوں گے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس کے پیسنٹی میں یہ بات کی کی ہوئی ہوئی لیکن میرے حلیات سے بلوچستان کے اندر اگر کوئی بھی تبدیلی حکومتی حوالے سے سیاسی حوالے سے ہوگی تو وہ بلوچستان کے اندر سیاسی پارٹیاں حکومتی عراقین خود مل کے کریں گی ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں بننے جا رہے ہیں اور یہ بات بڑی کلیر ہے اور یہ ہر لیاز سے بھی ہونی چاہیے ہم یا اتحادی ہیں ہمارے پاس مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اپوزیشن میں ہے لیکن میرے خیال سے اگر آپ پورے پاکستان میں ایک تجزیہ لے لیں بی این پی مینگل شمولیت جتنا اچھا ماحول ہر لیاز سے ترقی کے حوالے سے ان کے حلقوں کے اندر ترقی کے حوالے سے پہلی دفعہ بلوچستان میں اس دور حکومت میں ہوگا پہلے کبھی اس کی مثال نہیں ملی ہوگی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جہاں اپوزیشن کے نمائندے کئی سے ایم پی اے ہوتے تھے اور ان کا تعلق حکومت کے ساتھ نہیں ہوتا تھا تو وہ ان حلقوں میں کچھ کام نہیں کرتے تھے لیکن ہم نے اس دفعہ ایک پولیسی بنائی ہمارے اتیادی ہمارے ساتھ ازارہ ڈیموپریٹک بیٹھے ہیں پاکستان تحقیق انصاف والے ہیں ہمارے ساتھ آبامی نیشنل پارٹی والے ہیں ہمارے ساتھ جمہوری وطن پارٹی والے ہیں ہمارے ساتھ بی ون بی آبامی والے ہیں ہم سب نے مشتر کا یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بنا پہ کسی زلے کو یا کسی حلقے کو محروب نہیں رکھیں گے ترقیاتی کاموں سے کہ چونکہ وہاں سے ہمارا کوئی ممبر نہیں ہے لیکن اس حلقے کے لوگوں کا حق بنتا ہے تو آپ ابھی اگر ہمارا پی ایس ڈی پی اگر کھول کے دیکھیں میں آپ کو بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ایسے حلقے بھی نکل سکتے ہیں جہاں ہم سب پارٹیوں میں سے کوئی بھی نہیں ہیں لیکن اس حلقے میں ہمارے کچھ حلقوں سے زیادہ کام ہو رہا ہوگا یہ شاید بنوستان میں کبھی نہیں ہوا تو میں اس بات پہ ایک دفعہ پھر زور دیتا ہوں اور اس کی مثال حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی سٹرونگ کمیٹی وفا کی طرح سے آئی تھی اور ہماری ان کے ساتھ تقریباً کوئی چار پانچ گھنٹے کی ایک بڑی لمبی طبیل میٹنگ چلی جس میں سوئی گیس سوئی کے ایکسٹینشن کا معاملہ تھا جس پہ گیس فیلڈ کا معاملہ تھا جس پہ کوسٹل بیلٹ پہ ریفائنری کے زمین کے معاملہ تھا اور اسی کے ساتھ بلوچستان کے کچھ اور اہم معاملہ تھے اور ان کے ساتھ ہمارا ایک بڑا لانگ اور ڈیبیٹیبل سیشن چلا اور بات صرف یہ تھی میں نے ان سے یہی کہا اور ہمارے میمبرز نے یہی کہا کہ ہم ہر اس بات پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں جو برابری کے بنیار پہ بلوچستان کے حقوق بلوچستان کی گورنمنٹ کے حقوق اور یہاں کے لوگ کے حقوق کو اسی لیبل پہ لا کے ان کو ملا جائے اگر آپ ہمارے ساتھ زمین کا ہمارے ساتھ کسی گیس فیلڈ کا ہمارے ساتھ کسی سوئی کی ایکسٹینشن کا سیندک کی ایکسٹینشن کا ان سب کی بات اس ذہن سے کر لیں کہ حکومت بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کا جو حق صحیح ہے ایک حکومتی حوالے سے اگر وہ آپ ہمیں ڈیو شیر دیں گے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ہم اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے ماضی میں لوگوں نے بڑے کمزور انداز میں ڈیلز کی ہوں گی لیکن انشاءاللہ و تعالی ہم اس بات پہ نہیں آئیں گے اسی طرح کل سیندک کی ٹیم میں ایک بڑی ہائی ٹیم آئی تھی اور انہوں نے بار بار مجھ سے یہی کہا کہ جی لیز ایکسٹینشن کی بات ہے ہم اتنے جگہ انویسمنٹ کریں گے ہم فلان کریں گے تو میں نے ان کو بڑی سادگی سے دو تین چیزیں کی میں نے کہا ماضی کی اپنی میمری کو بالکل ہٹا دیں آپ دنیا میں سب سے اچھے بزنسمن ہیں اور آپ ایک ایسا بزنس پروپوزل سیندک کے حوالے سے لائیں کہ ہم مارکٹ میں دنیا میں کہیں بھی جائیں کہ جی ہمیں اس کمپنی نے یہ پروپوزل دیا اگر آپ کوئی میچ کر سکتے تو آپ بھی سامنے آ جائیں تو آپ کی پروپوزل ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی میچ ہی نہ کر سکے جہاں حکومت کا شہر ہے اس کو آپ بڑھائیں جہاں ہمارے لیگل ٹرمز ہیں ہمارے اگریمنٹ سے ان کو بہتر کریں اگر یہ ساری چیزیں آپ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم دو قدم آگے بڑھیں گے لیکن اگر آپ سمجھیں گے کہ ماضی کی طرح چار صفات پہ دو اگریمنٹ پہ سائن ہو جائیں گے اور ہم خوشی خوشی چلے جائیں گے تو انشاءاللہ اس حکومت میں اس کی گنجائش بلکل نہیں ہے اور وہی چیز آج ہبکو کی بھی ٹیم آئی تھی ان کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ہبکو کے ساتھ جب پاور اگریمنٹ پچھلی گورنمنٹ نے کیا تو انہوں نے دو لائنوں کا ایم او یو سائن کیا ہے کہ حکومت بلوچستان کو تین پرسنٹ شیئر دیا جائے گا لیکن کس بنا پہ دیا جائے گا کن پیٹنس پہ دیا جائے گا اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے اور وہ ایک اپنی آئی کہ جی آپ پلیز ہمیں ایک سو اکڑ گئے اور زمین دے دیں تو ہم ہی آپ کے نام پہ کر دیتے ہیں اور تین پرسنٹ دے دیتے ہیں تو میں نے ان سے بڑا سمپل کام میں نے کہا جی اس طرح نہیں ہے جو اگریمنٹ ہے ہم کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہیں آپ نے اگریمنٹ تری پرسنٹ کا کیا تو ابھی آپ کو اس پہ کھڑا رہنا چاہیے تو الحمدللہ پہلے جی یہ سارے معاملات میں کسی کو کوئی کسوروار نہیں ٹھہراتا وقت کا تقاضی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماحول کا ہوتا ہے دوستوں کا ہوتا ہے کابینہ کا ہوتا ہے الحمدللہ ہم کابینہ میں بیٹھتے ہیں بہت اچھے مشفرے آتے ہیں اور ہم یہ سٹینڈ اس وقت اٹھاتے ہیں جب ہم سیاسی دور پہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں تو الحمدللہ بلوجستان ہر لحاظ سے الحمدللہ اپنے فیصلے بھی خود کرتی ہے اور ہم وہ ماحول بھی الحمدللہ بنا رہے ہیں ہم یا وہ ماحول بنا رہے ہیں کہ باہر کے لوگ ادھر آئیں پورے پاکستان سے لوگ ادھر آئیں الحمدللہ حالیت دنوں میں آپ نے دیکھا ہو گئے ایک دو ایسے پروگرامز ہوئے ہیں الحمدللہ آپ نے صحیح بات کی دنیا کا جو سیکنڈ نمبر پلیئر ہے سکوش میں وہ آج کوئٹا میں کھیل رہا ہے دو تین ہفتے پہلے آپ نے دیکھا ہو گئے کہ ایکسپو یونیورسٹی آف بلوجستان میں کیا تھا وہاں باہر کے ملکے میمان بھی آئے ایمیسیز کے لوگ بھی آئے بڑی بڑی کمپنی آئے اور بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بلوجستان کو ہم اس حوالے سے بھی بنائیں کہ اس کے بارے میں جو ایک پرسپشن ہے کہ یہاں پہ جو بھی جائے گا یا تو وہ زندہ واپس نہیں آئے گا یا تو غائب ہو جائے گا دنیا میں ہر جگہ واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں یورپ کو آپ دیکھیں امریکہ کو آپ دیکھیں کئی نیوزز میں آپ کو ایسے انسیڈنسز نظر آتے ہیں چوک ڈاؤن سیچویشن نظر آتی ہے لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم سب کوالیشن پارٹنرز گورنمنٹس نے بڑی محنت چودہ مینوں میں پندرہ مینوں میں کی ہے اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوجستان میں بہت ساری چیزوں کو امپروف کرنے کی گنجائش ہے اور جو بھی چیز آئے گی بلوجستان کے اندر بلوجستان کی سیاسی لوگ اس پہ بیٹھ کے اپنے فیصلے انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی کی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم کریں گے ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم نئی گورنمنٹ میں آئے تھے کمیشن کی شاید بات نہیں تھی لیکن یہ ضرور تھا کہ بلوجستان کے جتنے اگریمنٹس ہیں ہر لیاس جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا سب سے بڑا بلوجستان کا جو اگریمنٹ ہے وہ سوئی کا پی پی ال کے ساتھ ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ وفا کی وہ ذرا سارے آئے تھے اور ہم نے جن باتوں پہ ہم کھڑے رہے ہم نے کہا ان باتوں پہ ہم کامپرمائز نہیں کریں گے اسی طرح آئل ان گیس میں ہمارا ایک بہت بڑا اگریمنٹ ہے جس پہ ہم نے اپنا موقف رکھائے کہ اگر کسی پرائیوٹ پارٹی کو یا کسی پرائیوٹ کمپنی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی شیرنگ بڑھا سکتا ہے تو حکومت بلوجستان کو بھی وفتیار ہونا چاہیے کہ ہمارا بھی شیر بڑھنا چاہیے پارکوک جو سات ارب ڈالر کی انویسمنٹ سے ایک ریفائنری لگانا چاہتی ہے آہ نائنٹی نائنٹی ون میں ان کو تقریباً گیارہ سو اکڑ پیراک کے نام پہ دیا گیا تھا پانچ ہزار گریٹ سے آج وہ کہہ دیں کہ اسی زمین کو ہمیں آپ واپس دیں اور ہم نے منع کیا ہم نے کہا جی بلکل نہیں دیں گے فریش اگریمنٹ کی طرف آئیں کرنٹ مارکٹ ویلیو ریٹ بھی زمین کا تائین کریں اور بلوجستان حکومت کو ہم نے تو آٹھ پرسنٹ سے سٹارٹ کیے کہ آپ ہمیں ادھر ایکویٹی شیرنگ آٹھ پرسنٹ کی دیں اسی طرح ہم نے اینرٹیک کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سولر پلانٹ لگ رہا ہے اس میں ہم نے دنگی بن پانچ پرسنٹ بھی ایکویٹی بڑھا کے آٹھ پرسنٹ پر لی آئے ہیں چینیز کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کوسٹل ریفائنری کوسٹن کول پاور پلانٹ جو لگ رہا ہے یہ پہلی دفعہ اس حکومت نے منصوبہ بندی کی کہ زمین کا مالک یہیں کا ہوگا کمپنی نہیں ہو سکتی تو ہم یہ جتنے بھی ہمارے اگریمنٹس ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ٹائم کے ساتھ آ رہے ہیں جو اپنے ٹائم کی مدد پوری کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو سیندک کا بھی بتایا ان سے بھی میں نے بات کی اور ان کو میں نے یہ کہا کہ آپ نے بلوچستان میں اگر آگے بزنس کی طرف دیکھنا ہے تو آپ نے سیندک کا اپنا اگریمنٹ ٹھیک کرنا ہوگا اور سیندک کی اگریمنٹ میں ہمیں بہت سارے چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور ہم نے اپنا شیر بڑھانا ہے ہم نے اپنی ایکویٹی بڑھانی ہے دوسرا آپ کا سوال کنٹینر سے منطلق تھا کنٹینر میں بہت سارے لوگ تھے اصل میں این پی دوسری پارٹیاں اور جہاں تک صوبائی حکومت میں ان کا ایک ہے وہ ہمارے اتحادی ہیں ہمارے ساتھ ہر معاملے میں یہاں اتفاق میں ہیں ان کا ایک نیشنل نیریٹیو جو نیشنل پالٹکس میں ہے وہ ان کی نیشنل پارٹی لیڈیشپ نے لیوی ہے جس کا انہوں نے اظہار ہر لحاظ سے کیا ہے میں اس میں تو کمنٹ نہیں کر سکتا وہ ان کا اپنا ایک موقف ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پورے ماحول میں آپ نے سوائے شاید ایک دفعہ باقی اس پورے کنٹینر سیشن میں بلوچستان حکومت یا بلوچستان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں سنی ہوگی جو اختلاف رائے پیدا کر سکے الحمدللہ ہم لوگ اتفاق میں ساری پارٹیز یہاں موجود ہیں انشاءاللہ ہماری دو تاریک و کیابنٹ بھی ہیں اور بلوچستان کی سیاست کو ہمیشہ میں ہمیشہ سے وفاق میں جہاں بھی جاتا ہوں میں ایک ہی موقف یہ لاتا ہوں کہ بلوچستان کو آپ ہمیشہ ٹارگٹ کسی نے کسی حوالے سے نہ بنائے کریں بلوچستان ماضی میں تیس چالی سال میں کسی نے کسی حوالے سے ایک فوکس رہا ہے اور وہ کہتے ہیں جو قربانی کا بکرا جو ہے نا وہ بلوچستان کو بننا پڑتا ہے تو ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں یہ وقت ہے اور قربانیوں سے نگل کے اب خود بھی کچھ کرنے کا ایکنومک سروائیول اور ایکنومک اپ ورڈ جو ڈریکشن ہے وہ اس صوبے سے منسلک ہے یہ صوبہ بہتر ہوگا اچھا ہوگا گورنس اچھی ہوگی میکینزم اچھا ہوگا پروڈکٹیوٹی آگے ہوگی اس صوبے نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے یہ میں بات صرف بحیثیت ایک وزیرالہ بلوچستانی ہونے کے حوالے سے نہیں کر رہا یہ آج پورے پاکستان میں سب کی زمان بلوچستان پر یہی بات ہے کہ وسائل نکالیں گے تو بلوچستان کے نکالیں گے کوسٹ ہے تو بلوچستان کا ہے رینیوبل انرڈجی کا ریسورس ہے تو بلوچستان کا ہے آگے آئل ان گیس میں اگر کچھ ہوگا تو بلوچستان سے ہوگا زمینداری پانی کچھ حوالے سے بھی ہوگا انشاءاللہ وہ بلوچستان چیزوں کو آگے لے جائے گا تو بلوچستان میں اب ان کو انویسٹ کرنا چاہیے اب ان کو بلوچستان کے اندر یونیورسٹیوں کے حوالے سے انفرسٹرکچر کے حوالے سے ہیومن ریسورس کے حوالے سے یہاں تک کے میڈیا کے حوالے سے بھی میں آپ لوگ کے توصل سے میڈیا سے بھی کہوں گا کہ آپ کا فیوچر اس صوبے سے منسلک ہے کیونکہ جس صوبے کی فائننسشل پوزیشن اچھی ہوگی تو وہاں میڈیا کی سٹیبلیٹی بھی بہت اچھی ہوگی تو آپ لوگ بلوچستان کو فوکس کریں دنیا ادھر آ رہی ہے حالیاں میں پچھلے چھے آٹھ مینوں میں ہم نے بہت سارے لوگ دیکھیں جو بیرون ملک سے آ رہے ہیں انبیسیڈرز پہلی دفعہ آ رہے ہیں ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں حالیاں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دن پہلے جو جورڈن کی پرنسس تھی وہ کوئٹہ آئیں کانسل جنرلز آ رہے ہیں انبیسیڈرز آ رہے ہیں انویسٹرز آ رہے ہیں وہ بلوچستان کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور بڑا خوش ہو رہے ہیں اچھا محسوس کر رہے ہیں اور ہم نے دنیا کو بلوچستان کا یہ چہرہ دکھانا ہے کہ اس صوبے میں بہت چیزیں ہیں اور بہت سارا کام ہیں دیکھیں یہ میں سوال تو میڈیا پہ اور عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ اگر دو ہزار پچھلے دس سالوں کا تجزیہ لیا جائے میرے آفیس سے شروع کریں سی ایم آفیس سے شروع کریں پھر آپ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے آئیں سو فیصد تو میں ہی نہیں کہہ سکتا کہ ماحول ہر جگہ چینج ہو جاتا ہے لیکن کم از کم تھوڑی بہت معلومات جو ہم انوارڈ ہیں یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کسی بہت حد تک ڈیولپمنٹ کا کام ہو ایڈمیسٹریٹیف کام ہو میکینیزم کا کام ہو ڈپارٹمنٹس کی رسپونسیبیلٹی کا کام ہو ہاسپٹلز کے اندر ذمہ داری کا کام ہو ٹیچرز کا ہو کمیشنریٹس کا ہو ڈی سیز کا ہو سب سے بڑی چیز میکلہ ہم شاید بہت اس کو لائٹ لیتے ہیں وعدہ ہم نے کیا تھا الحمدللہ پورا کیا جون بجٹ میں میں نے اسی شاید پریس کانفرنس اسی طرح ایک تھی ہماری ساری کیابنٹ ہمارا ٹاسک تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایک ریکارڈ کام کریں گے جو شاید پورے پاکستان میں کسی نے نہیں کیا ہو کہ ہم اپنا بجٹ پاس کریں گے اور ہم جولائی کے اندر ٹینڈر کریں گے تو بہت سارے لوگ انہوں نے میرے ساتھ مزا کی ہسنے لگے کہ جام صاحب یہ تو زندگی میں کبھی ہوا نہیں ہے چلیں آپ بھی کوشش کر لیں ہم نے اپنا پہلا ٹینڈر دو جولائے کو کیا مجھے یاد ہے اور آج کے دن تک ڈیسمبر بھی نہیں پہنچا ہے ہم پینسٹر سے ستر فیصد اپنا پی ایس ڈی پی ٹینڈر کر چکے ہیں اور اس کی مثال آپ کی آپ کے اپنے اکیڈمی کی ہے کہ یہ اسی بجٹ کا ایک پروجیکٹ ہے جس کی بنیاد بھی ڈل چکی ہے جس کی تقریباً پلینت لیول سے اوپر بھی جا چکی ہے تو یہ اصل وہ کام ہے جس کی امپورٹنس میں نے خان صاحب کو بھی جب بھی میں ملتا ہوں ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کے لیے بہت ضروری ہے ڈیولپمنٹ پی ایس ڈی پی کا کام ہونا کیونکہ جب آپ پی ایس ڈی پی تقریباً آپ سمجھیں کہ آپ اس معیشت میں ہمارے پورے پاکستان میں دس ارب ڈالر جب پھس جائے اور لیٹ ہو جائے تو آپ سوچیں اس کا کیا ایفیکٹ آئے گا اور ہم نے اپنی صوبی میں یہی محسوس کیا پہلے چند کچھ ماہ ہمیں بڑی مشکلات ہوئیں اور آپ کو پتہ ہے وجوہات کیا تھیں پی ایس ڈی پی کوئن وجوہات کی وجہ سے تھوڑا چلنی بارہ تھا لیکن نیا پی ایس ڈی پی ہم نے جس سپیڈ سے اس کو آگے نکالا ہے الحمدللہ ہم نے ریکارڈ بریکنگ میں آخرائزیشنز کی ہیں آج کے دن تک ہم تقریباً اکتیس ارب روپے آخرائزیشن دے چکے ہیں اور تقریباً کوئی اکیس سے بائیس ارب روپے ریلیس کر چکے ہیں آج کوئی بھی ایسا ڈیپارٹمنٹ نہیں ہے جس کا ایکسین یہ بول سکے کہ جی پیسے نہیں ہے تاکہ ہم کام نہیں کر سکیں الحمدللہ ہر زلے میں کام ہو رہے ہیں کام کی نگرانی ہم کروا رہے ہیں سی ایم آئی ٹی ہو کمیشنر ایٹ ہو ڈیپارٹمنٹس خود ہو ہمارے پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہو میرے تین چار اپنے کچھ چینلز ہیں ان میں بھی میں دیکھتا ہوں جہاں کمی بیشی ہوتی ہم سختی بھی کرتے ہیں تو ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو چیز انشاءاللہ اس کتاب میں ہوگی ہم اس کو زمین پر بھی انشاءاللہ وقت سے پہلے صحیح انداز میں صحیح قولیٹی کے ساتھ لائیں گے تو ایک کوشش اور بڑ گورننس اسی کا کہنا ہے ابھی آپ الحمدللہ ہم لیویز اکیڈمی کا افتتا کر کے آ رہے ہیں اور لیویز کے اس ایک سال میں جو لیویز نے بینچ ماز اچیف کی ہیں ان کو آپ دیکھیں میں زیالانگوہ صاحب کو کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے کہ ہم نے ماضی میں دس سال لیویز پر بات تو بڑی کیے کہ جی بلوشتان بی ایریا لیویز وغیرہ لیکن دس سال میں پندرہ سال میں لیویز کے لیے ایک روپے کا کام نہیں کیا الحمدللہ ابھی ان کے ونگز بن رہے ہیں ان کا ایکوپمنٹ بن رہا ہے ان کا انفرسٹرکچر بن رہا ہے کیڈر ان کا بہتر کیا جا رہا ہے پہلی دفعہ لیویز میں کوئی ایک رسپونس فورس بنائی گئی ہے جو کہ لیویز کی اپنی فورس ہے اور ان کے بہت سارے میکینزم ڈیولپ کر رہے ہیں اور اسی طرح ایک بہت ساری چیزیں ہیں جن کی طرف ہم جا رہے ہیں کوئٹا شہر کا ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے پاکیج ہے جو الحمدللہ بہت حد تک شروع بھی ہو چکا ہے اور کچھ انشاءاللہ آپ ٹینڈر پروسس میں بھی دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ کوئی میں اس کا کریڈٹ ہم سب کا کریڈٹ ہے جتنی پارٹیز یہاں بیٹھی ہیں یہ ایک کلیکٹیو وزڈم ہے ایک کلیکٹیو محنت ہے جس کو ہم نے اپنی ذمہ داری میں محسوس کیا اور ہمارا صوبہ ہے ہم اس کے اندر جتنا بہتری لائیں گے اس کا بینفٹ بھی ہمیں ملے گا میں نے اپنی زندگی یہاں سی ایم شیپ نہیں گزارنی اور نہیں ہمارے میمبرز نے منسٹریوں اور ایم پی ایس گزارنی ہے ہم نے اسی طرح کسی دن اپوزیشن میں بیٹھنا ہے کبھی ہم نے شاید اپوزیشن سے بلکہ اپنی سیٹوں پہ بھی نہیں بیٹھنا ہے لیکن ہمارا شہر ہمارا صوبہ اچھا ہوگا ہمارے لوگ کو اس کا بینفٹ ملے گا ہم سب کے لئے اچھا ہے تو انشاءاللہ اس گوڈ گورننس کی ہنڈڈ پرسنٹ تو میں نیکہ ہوں گا لیکن ساٹھ ستر ستر پچھتر فیصد کا تو میں خلق کریڈٹ ہم لے سکتے ہیں سر سیف سیٹی پروڈیکٹ کی کم کے ساتھ تک کامٹ ہوگا ہو چکا ہے آئیو کی ایپورٹ کی کیمرے لگے سیف سیٹی پروڈیکٹ کی تیمسہ لے گا جی جی یہ بلکل شہر کے اندر آپ جتنے کیمرے دیکھ رہے ہیں ان کا فرس فیز تھا جس کے اندر بہت سارے کیمرے لگا کے ایک ایک ریزرٹ کو دیکھنا تھا کہ ان کی پرفارمنس کیا اس حوالے سے ہے جو ہم چاہ رہے ہیں اور کیا ہے ان کے سینٹرز انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے جیسے کمانڈ سینٹر ہے پولیس لائن کے اندر یہاں ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہم سیف سیٹی سے ایک سٹپ آگے جا رہے ہیں ہم اب ان کو سیف سیٹی نہیں کہہ دے اب ہم سمارٹ سیٹیز کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ پہلا سمارٹ سیٹی بلوشتان کا گوادر ہوگا جس کی کیو آر ایف پی اور جس کے ٹینڈرز وغیرہ ہم نے فلوٹ کیے ہیں جس پہ کام ہو رہے ہیں بلوشتان کے چھتیس ہزلہ کا ماسٹر پلین انشاءاللہ اسی پیٹن پہ ہم ایک بنا رہے ہیں کوئٹا کا ماسٹر پلین انشاءاللہ ٹینڈر بھی ہوا ہے کمپنیز تقریباً گئی کمپنیز نے اپنی ریکوزیشن ہے وہ اپنا پروپوزز بھی ڈال چکے ہیں اور ان کمپنیز میں سے انشاءاللہ جو ایک سیلیکشن ہوگی وہ کوئٹا کا پہلا ماسٹر پلین انشاءاللہ بنانے کی طرف جائے گی اسی طرح کوئٹا کا سالیڈ ویسٹ کا بھی ہم نے ایک ایڈ دیا تھا جس میں بہت ساری کمپنیز آئیں اس کا بھی انشاءاللہ کچھ عرصے میں آپ آورڈ دیکھیں گے ہوتا با تو یہ سیف سیٹی اور سیف سیٹیز کو ہم صرف بڑے شہروں تک نہیں رکھ رہے ہیں چھوٹے لیول پہ ہم ان کو ہر اپنے ٹاؤنز میں بھی لے جا رہے ہیں یعنی بڑا بیسک سی اس کی ریکوائیمنٹ ہے لیکن بڑے شہروں کا کونسپ سمارٹ سیٹی کا ہے وہ عادر جسمیں ہیں اور کوئٹا جسمیں ہیں اور انشاءاللہ جیسے جیسے یہ بڑے گا تو اس کو اور تھوڑا بہتر کریں گے